سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جاپان پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا جاپان کے لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے بہت سارا انفرسٹرکچر ختم ہو چکا تھا اور اب سب کو یہی لگتا تھا کہ اب جاپان کبھی بھی اس سیچویشن سے باہر نہیں نکل پائے گا لیکن سیکنڈ ورڈ وار کے بیس سال کے بعد جاپان ایک رائزنگ ایکونومی کے روپ میں سامنے آیا اور ٹھیک سیکنڈ ورڈ وار کے تیس سال کے بعد جاپان پوری دنیا کی ٹاپ ایکونومیز میں آنے لگا اور آس تک بھی جاپان کا نام دنیا کی ٹاپ ایکونومیز میں آتا ہے لیکن جاپان کے لوگوں نے یہ سب کیسے کیا اس کے لیے جاپان کے لوگوں نے کائزن پروسیس کا یوز کیا مطلب انکریمنٹل امپروومنٹ آپ کو ایک بڑا بدلاو نہیں لانا ہے آپ کو کبھی بھی کچھ بڑا بدلاو لانے کی کوشش نہیں کرنی ہے آپ کو ہمیشہ ایک چھوٹی چیز سے شروع کرنا ہے اور آسان چیز سے شروع کرنا ہے اور دھیرے دھیرے چیزوں کو امپرووم کرتے جانا ہے اسی چیز کو کہتے ہیں کائزن اور جاپان میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے انہیں کوئی بھی بڑی چیز کرنے کے لیے فورس نہیں کیا جاتا ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ ہر روز اپنے آپ کو ایک پرسنٹ امپرووم کر کے اپنی پوری زندگی کو بدل سکتے ہو اور یہ وہاں پر سکولز میں سکھایا جاتا ہے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ کبھی بھی ایک بڑے بدلاؤ کے لیے تیار نہیں رہتا ہے آپ کو اس کے لیے ہر روز اپنے دماغ کو اپنی باڈی کو دھیرے دھیرے امپرووم کرنا پڑتا ہے تب آپ پرفیکٹ بننے کے راستے پر چلتے ہو تب آپ امپروومنٹ کے راستے پر چلتے ہو تب آپ سکسیس کے راستے پر چلتے ہو لیکن ایک دم سے کوئی بھی بدلاؤ نہیں آتا اگر آپ ایک کلومیٹر دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو سو میٹر سے شروع کرنا ہوگا سب سے پہلے سب سے آسان اور سب سے چھوٹی چیز کو کریے اگر آپ کو میچ سیکھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بک کے سب سے ایزی چپٹر کو ریوائز کرنا ہوگا اس کو پریکٹس کرنا ہوگا پھر دھیرے دھیرے ڈیفکلٹ کی طرف جانا ہوگا اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے چینج کی مدد سے آپ میچ کو بہت اچھے سے سیکھ لوگے اسی طرح سے اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہو لیکن ابھی آپ سات بجے اٹھتے ہو تو اگر آپ کوشش کرو گے چار بجے اٹھنے کی پانچ بجے اٹھنے کی تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن اب فکس کیجئے کہ کل آپ سات بجے سے پندرہ منٹ پہلے اٹھو گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان رہے گا اور نارمل رہے گا آپ کا دماغ جب بھی ایک بڑے گول کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ایک چھوٹا گول سیٹ کرو گے اگر آپ سات بجے سے دس منٹ پہلے اٹھنے کا گول سیٹ کرو گے تو آپ کا دماغ اتنا زیادہ نیگٹیو نہیں سوچے گا اگر آپ اپنی thinking کو improve کرنا چاہتے ہو تو ایک دن میں آپ اس میں بدلاو نہیں لاسکتے اگر آپ اپنی productivity کو بڑھانا چاہتے ہو ایک دن میں productive نہیں بن سکتے اگر آپ بہت اچھے athlete بننا چاہتے ہو ایک بہت اچھا business run کرنا چاہتے ہو تو آپ ایک دم سے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو ہر روج ایک پرسنٹ improve کرنا ہوگا اور اسی چیز کو kaizen کہتے ہیں اور جاپان کے لوگ آج بھی اس چیز کو use کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی بڑا بدلاو نہیں لانا ہے نہ اپنے میں نہ اپنے آس پاس کی چیزوں میں آپ کو بس ایک پرسنٹ اپنے آپ کو improve کرنا ہے اور آپ یہ notice کرو گے کہ چھے دن کے بعد آپ کی پوری زندگی آپ کی thinking آپ کے emotion سب کچھ بدل چکے ہیں آپ جیسا دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو اس کو دھیرے دھیرے بدلنے کی کوشش کیجئے آپ جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہو اس کو دھیرے دھیرے بدلنے کی کوشش کیجئے اگر آپ meditation کرنا چاہتے ہو تو دھیرے دھیرے آگے بڑیے ایک دم سے اگر آپ کوئی بڑا بدلاو لانے کی کوشش کرو گے تو آپ کا دماغ پہلے ہی ہار مان لے گا کیونکہ آپ کا دماغ اور آپ کی body کبھی بھی ایک بڑے بدلاو کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں اور اس چیز کو ہر روچ follow کرو اگر آپ reading کرنا چاہتے ہو تو یہ fix کرو کہ آپ کل ایک page پڑھو گے اور پھر دھیرے دھیرے اس کو grow کرو گے لیکن اگر آپ یہ fix کرو گے کہ کل ہی آپ پوری کتاب پڑھ دو گے کل ہی آپ سب کچھ سمجھ لو گے تو ایسا نہیں ہونے والا آپ ہار مان جاؤ گے اسی لیے اپنے آپ کو ایک پرسنٹ improve کرو تھوڑا سا improve کرو اور دھیرے دھیرے آپ success کے راستے پر چلنے لگو گے اور آپ کو اپنے اندر ایک ہفتے کے اندر بہت اچھا difference دکھے گا اور اس طرح سے آپ limitless بن جاؤ گے تو kaizen process کو follow کیجئے اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاو لانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کو achieve کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی بڑی چیز کرنے کی کوشش ایک دم سے مت کرو ہر روج ایک چھوٹا بدلاو لاؤ ہر روج ایک چھوٹی چیز کرو جس کی مدد سے ایک دن آپ ایک بڑا بدلاو لانے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے